اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شہر علیہ رضا کو بتاتے چلیں کہ آج ملک بھر میں سیاسی گہمہ گہمی رہی وہ اس حوالے سے کہ جو جی ایس کیو میں ملاقات ہوئی جنرل کمر جعوید باجوا کی سیاسی قائدین سے جو کہ بہت ضروری تھی اور یہ بہت ہی اہم موف اس حوالے سے تھا کیونکہ جب جنرل کیانی جو تھے ان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی تو ان کی بھی ایکسٹینشن کے بعد جو ہے بہت سے جو ہے معاملات ڈیموکریٹی کے لیے جو ہے وہ سیول ملٹری جو ہے ان میں انڈرسٹیننگ ڈولپ ہوئی تھی اور یہ بہت بڑی گلتی جو پاکستان کے سٹرکچر کے حوالے سے فی الحال چلی آ رہی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل جو ہے اس کا قیام اب تک امن نہیں آیا اسی وجہ سے آرمی چیف کی ملاقات کسی سے کرنا کسی کو سپورٹ کرنا کسی کے بک اپ کرنا وہ ہمیشہ نیگٹیب ہی لیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ آرمی کا کردار کچھ بہت اچھا نہیں رہا اقتدار میں لیکن اس سب کے باوجود اب آرمی اپنے آپ کو ڈیموکریٹی کے لیے آگے بڑھا رہی ہے ملک میں جمہوریت چاہتی ہے اور بلا شبہ پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے اور وہ تب تک رہے گا کہ جب تک ملک کے سیاستدان مل کر پاکستان کے ایکانومی اس کو ڈیموکریٹ نہیں کرتے پاکستان کو ایک کامیاب ملک نہیں بناتے تب تک پاکستان میں یوں ہی لوگ مسنگ پرسنز ہوتے رہیں گے اور اس میں ہم کسی کو مورد الزام بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آج آپ دیکھئے کہ بلاول بٹو حضرداری وہ شیخ رشید دونوں آپس میں بہم لڑائی کرتے رہے ہیں لفظی لڑائی ہوتی رہی ہے اور اب ایک نئی خبر سامنے آئی ہے کہ محمد زبیل جو کہ سابق کورنر ہے سندھ کے انہوں نے بھی ملاقات دو مرتبہ کی ہیں اسٹیبشمنٹ سے ڈی جائی سائی سے اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں آرمی کا کیا کردار ہے اور میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل کیانی کے وقت سے اب تک خاص طور پر جنرل رحیر شریف کی ہم جتنی تعریف کرنے کم ہے جنرل کمر جویز باجوہ کی بھی بلا شبہ غلطیاں تو ہوئی ہیں ہوتی رہتی ہیں لیکن جو ایک بہت ہی زبردست جو ہے ایک ملٹری کا ایک ویجن ہے ڈیموکریسی کے ساتھ ہمیں اس کو ضرور سرانہ سے